اسلام کم کلاس اسلام کم کلاس یا اس کو میکز ان میکز کہتے ہیں چیپٹر سکس کر رہے ہیں اور پرابلم نمبر سکس پوائنٹ فائی اے کور کریں گے سکس پوائنٹ فور اے جو میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں اس میں آپ چیک کیجئے گا ہم نے ڈیٹیل سے نیکٹ کاسٹ میتھرڈ اور گروس پرائس میتھرڈ کی کمپیٹیشن کرنی سیکھی تھی سو ہم نے جنرل اینٹریز پاس کرنی ہے ٹرانزیکشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی دو پارٹیز انوالڈ ہیں سیلر کون ہے بایر کون ہے the following is the series of related transactions between سیگو شوز a shoe wholesaler and soulmate a chain of retail store retail shoe store سیگو shoe sold soulmate hundred piers اس کا مطلب ہے ہمارے پاس دو کمپنیز ہیں سیگو کمپنی ہے سیگو شوز ہے اور soulmate ہے سیگو نے shoe sale کیے soulmate کو تو پھر سیلر جو ہے وہ سیگو ہو جائے گا اور soulmate جو ہے وہ بائر ہو جائے گا تو ہم سب سے پہلے یہاں پہ انٹریز کے لیے ہم کمپنی کا نام لے لکھ لیتے ہیں سیگو شوز اور دوسری طرف ہم simultaneously انٹریز کریں گے soul mates میں بریکٹ میں یاد کرنے کے لیے لکھ دیتی ہوں ویسے ہم اس میں بالکل بھی نہیں لکھتے ہیں یہ ہو گئے بائر تاکہ یاد رہے یہ خرید رہے ہیں چیزیں اور سیگو یہ کون ہے یہ سیلر ہے ہمارے پاس جب ہم جنرل انٹریز بناتے ہیں ڈیٹس ہوتی ہیں ایکاؤنٹس ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بعد ایک کولم ڈیبٹ کا ہوتا ہے ایک کولم ڈیبٹ کا ہوتا ہے بلکل اگر ہم سول میٹ کی بات کریں ان کے پاس بھی ایک کولم ڈیٹ کا ہوگا ایک کولم اکاؤنٹس ٹائٹلز کا ہوگا ایک ہم ڈیبٹ لکھیں گے اور ایک ہم پریڈٹ لکھیں گے یہاں پہ ہم اس کو ڈیفرنٹ کلر سے ہائلائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ڈیفرنشیئٹ کرنا آسان ہو ٹائٹلز کا ہنڈرڈ پیئرز سیگو شوز سکسٹی ڈالر پر پیئر یعنی ان کو جو کسٹ پڑی ہے یہ کسٹ سول پڑی ہے وہ کتنی ہے سکسٹی ڈالر پر پیئر اور جو ان کو سیلز پرائز تھا وہ ہنڈرڈ ڈالر پر پیئر ہے سیلز پرائز ہنڈرڈ ڈالر پر پیئر ہے اچھا اب یہاں پہ سوال میں مینشن ہے کہ کمپنی یوزز پر پیچول انویٹری سیسٹم پر پیچول انویٹری سیسٹم کیا ہوتا ہے جہاں اب تو دیٹ انفرمیشن موجود ہوتی ہے رگارڈن انویٹری انویٹری کسٹ اف گر سول یعنی ایت دی تائیم آف سیلز کمپنی دو انویٹری بناتی ہے ایک ایک اکاونٹ ریسیویبل سیلز کی ترانزیکشن بناتی ہے اور دوسری انویٹری بناتی ہے کسٹ اف گر سول تو انویٹری کی انویٹری جس میں وہ اس کی کسٹ ریکارڈ کرتی ہے سو یہاں پہ جب ہم انویٹری ریکارڈ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سیگو کے پوائنٹ اف یو سے ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیت ہمارے پاس ہے سیب نائن دی بھی ہے اور ایکاونٹ ٹائٹل یعنی کہ ہم سب سے پہلے کیا چیز ریکارڈ کریں گے ہم سب سے پہلے ریکارڈ کریں گے سیلز کی ٹرانزیکشن آن ایکاونٹ ہے تو یہاں پہ ایکاونٹ ریسیویبلز آئے گا کیونکہ سیلر ہے تو پیسے اس کو ملیں گے کیوں ملیں گے کیونکہ اس نے گوڈ سیل کیے ہے تو یہاں پہ سیلز کریڈٹ آ جائے گا اچھا اماؤنٹ کیسے نکلے گی ہنڈرڈ یونٹس ہیں یہ ہنڈرڈ پیرز ہیں اور ایکا ریٹ کتنا ہے ایکا ریٹ انہوں نے سیلنگ پرائس ہم انٹری پاس کر رہے ہیں کیونکہ سیلز کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہنڈرڈ ڈالر آ جائے گا یہاں پہ یعنی کہ ہم لکھ لیتے ہیں ڈالر ہنڈرڈ اور سو ڈیبٹ اماؤنٹ اور کریڈ اماؤنٹ ہماری برابر ہوگی ہنڈرڈ انٹو ہنڈرڈ ڈالر تو ہمارے پاس کتنے آ جائیں گے ٹین تھاؤزن اور کریڈ بھی ہم کتنا کر رہے ہیں ٹین تھاؤزن تو یہ نائن فیب کی انٹری تھی یہ انٹری کس نے بنائی ہے یہ انٹری سیلر کے پوائنٹ آف یو سے سیکو شوز نے بنائی ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آہ نیکسٹ یعنی کہ یہ انڈرلائن کر دیا ٹرانزیکشن اور نیکسٹ یہی انٹری اگر ہم بائیر کے پوائنٹ آف یو سے بنائیں اچھا کیوں کہ کمپنی پرپیچور انوینٹری سسٹم یوز کر رہی ہے اس لیے کمپنی جو کہ سیلر ہے ایک کمپنی سیلز کی انٹری بنائے گی اور دوسری انٹری کمپنی سول کوسٹ آف گر سول سے بنائے گی ان دی سیم ڈیٹ یعنی کہ ہم یہاں پہ فیب نائند لکھ رہے ہیں اور انوینٹری کم ہو جائے کیسے کلکلیٹ کریں ہنڈرڈ یونٹ کی بات ہو رہی ہے اور ایک یونٹ کی کسٹ کتنی ہے ایک یونٹ کی کسٹ ہے سکسٹی ڈالر تو کسٹ اس کو کتنی پڑی اس کو کسٹ پڑی سکس تھاوزن ڈالر تو کیونکہ کمپنی پرپیچول یوز کر رہی دیکھیں تو دیت کیونکہ سیم ٹرانسکشن ہے تو دیت آپ کی سیم ہوگی نائن فیب ہوگی اور بائیر نے کیا کیا ہے بائیر نے پرچیز کی ہیں اور بائیر نے جب پرچیز کی ہیں تو بائیر کیا ریکارڈ کرے گا کیونکہ ہم یہ الڈی ڈسکس کر چکے ہیں پریویس پرابلمز میں اسی چیپٹر کی چیپٹر سکس کی پرابلمز میں کہ اگر کمپنی پرپیچور انویٹری سسٹم یوز کر رہی ہے اور آپ کوئی گوڈز خریدتے ہیں تو کیا چیز دیبٹ کریں گے انویٹری دیبٹ کریں گے اگر آپ پریویڈک کا ورڈ یوز کر رہے ہیں تو پریویڈک سسٹم یوز کر رہے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ یہاں پہ ڈیبٹ کرتے ہیں پرچیز کا ورڈ ہم یہاں پہ ڈیبٹ کرتے ہیں تو انویٹری آپ کے پاس آگئی اور کیوں کہ آپ نے ادھار پہ لیا تھا تو یہاں پہ کیا لکھ دیں گے ہم کی ہے اور اس کے ساتھ پرچیز کی ٹرانزیکشن ہے تو ہم نے پرچیز ریکارڈ کر لی اور انویٹری ہم نے یہاں پہ کیا کیا ڈیبٹ کر دیا اچھا اب یہ کتنی اماؤنٹ سے ان کو تو ریٹیل پرائیس پڑے گا تو ان کو ٹین تھاؤن کی پڑی ہے کی کتنی تھی ان کو نہیں بتائی جاتی یہ irrelevant ہے یہ تھی پہلی ٹرانزیکشن دوسری ٹرانزیکشن ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں دوسری ٹرانزیکشن میں کیا ذکر ہو رہا ہے یونائٹی ایکسپریس چارج سکسٹی ایٹی ڈالرز فور ڈلیورنگ دس مرچنڈائز تو سول میڈ یعنی کریئر یا کوئی ٹرانزپورٹیشن کے ذریعے سیل کروائی ہے تو ٹرانزپورٹیشن چارجز بتا رہے ہیں ایٹی ڈالرز ہیں اور دیز چارجز بل سپلٹ ایونلی بیٹوین بائیر این سیلر ان ویل پیڈ امیڈیٹلی ان کیش جتنی بھی اماؤنٹ ہے یعنی ایٹی ڈالر ہے تو ایٹی ڈالر کا کیا ہوگا کہ بائیر اور سیلر اس کو ہاف اپ بیئر کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو امیڈیٹلی پیمنٹ کا مطلب ہے کہ اس کو ہم کیش سے پیمنٹ دکھائیں گے تو یہاں پہ جو سیلر ہے اس کے لیے یہ کہلائے گا دلیوری ایکسپنس اور کیونکہ امیڈیٹ پیمنٹ کی ہے پیبل ہو جائے گا ٹوٹل ایٹی ڈالر کی ٹرانزیکشن تھی اور انہوں نے کہا کہ دونوں نے بیئر کی ہیں یہ دیکھئے ایٹی تھاؤزن کی ہے اور لکھا ہوا ہے سپلٹ ایونلی بیٹوین دا بائیر اور سیلر ایونلی میز کہ ہاف ہاف کر دیتے ہیں تو ایٹی کا ہاف کتنا ہو جائے گا ہم اس کی ٹرانزیکشن ریکارڈ کر لیں گے فورٹی کی بائیر کو یہ فورٹی کا پڑا اور سیلر کو بھی فورٹی کا پڑا تو یہاں پہ ہم انٹری بنا رہے ہیں فیپ ٹویل کی اور فیپ ٹویل میں ان کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کہلائے گا یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن ان کہلائے گا ہم یہاں پہ ریکارڈ کر دیتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ان اور کیونکہ کمپنی نے امیڈیٹ پیمنٹ کی ہے تو کیش ہمارے پاس سے چلا گیا ہاف ایٹی ڈالر کا ہاف ہم ریکارڈ کریں گے یعنی فورٹی اور فورٹی ہم نے ریکارڈ کیا ہے سو نے بھی ریکارڈ کی ہے سو اس کے بعد یہاں پہ نیکس جو ڈیٹ آ رہی ہے اس میں کیا ڈسکوشن ہو رہا ہے نیکس میں ہم دیکھ لیتے ہیں سو نیکس ٹرانسکشن ہے تھرٹین فیب کو سول میٹ ریٹرن ٹین پیرز آف وو سیگو شوز بکوز دی ور رانگ سائز ان سیگو شوز اللہ سول میٹ فور فول کری آف فور دس ریٹرن اور پھر یعنی کہ جو بائر تھا جس کو ہم سول میٹ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹین یونٹ یہ ٹین پیرز آف بوٹ جو ریٹرن کر دیئے سیگو شوز کے پاس اور پھر سیگو نے کیا کیا آہ 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 یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے جتنا ریٹرن کیا ہے آپ کی اس کو اتنی پیمنٹ ہو جائے گی پیمنٹ ابھی نہیں کیے ہو جائے گی یعنی اکاؤنس پیبل درمیان میں انوال ہو جائے گا یا اکاؤنس ریسیویبل انوال ہو جائے گا ایس دا کیس میں بھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ریکارڈ کریں گے تو جب ہم 13 فیب کی ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں آہ انہ بوکس آف آہ سیگو آہ شوز یا ہم سیلر کی بات کر رہے ہیں اور ہم انٹری کس چیز کی ریکارڈ کر رہے ہیں میں یہاں پہ ہائیلائٹ کر دیتی ہم انٹری ریکارڈ کر رہے ہیں ٹین پیئر جو کہ اس نے ریٹرن کیا ہے تو جو سیلر تھا اس کے لئے کیا ہو جائے گا سیلز ریٹرن اینڈ لاؤنسز سیلز ریٹرن تو وہ کہاں سے کی جائے کی کی آپ یہاں پہ چیک کی جائے یہ ہوئی کریڈ پی تھی تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ کریڈ کر دیں گے کتنے اماؤن ریٹرن ہوئی ہے ٹین پیئر ریٹرن ہوئی ہے ٹین پیئر کا مطلب ہے کہ ہم نے کتنے کی سیل کی تھی ہم نے ہنڈ کی سیل کی تھی ہنڈ انٹو ٹین کتنے ہو جائیں گے وان تھاؤزن تو وان تھاؤزن ڈالرز کی اس نے شو جو ہے وہ ریٹرن کر دی ہیں اور کیونکہ یہ پرپیچول انونٹری سسٹم چل رہا ہے تو سائملٹینی ہم دو انٹری پاس کرتے ہیں یعنی کہ جب ایڈ ٹائم آف سیل بھی ہم نے دو انٹری پاس کی ہیں تو ریٹرن کے وقت بھی ہم دو انٹری پاس کرتے ہیں اور انٹری کیا ہوگی کہ یہ جو آپ نے کوسٹ آف گوڑ سول کی انٹری کی ہے کوسٹ آف گوڑ سول ڈیبیٹ اور انٹری اسی انٹری کو ہم ریورس کر دیں کیونکہ آپ کے پاس انٹری کیا آگئی ہے واپس آگئی ہے اور جو آپ نے کوسٹ ریکارڈ کی تھی کیونکہ گوڑ سبھی سیل نہیں ہوئے تو آپ اس کو ریکارڈ کر دیں گے کتنے یونٹ سے ہمارے پاس ون تھاؤن یونٹ سے یہاں تھی وہ کتنی تھی آپ دیکھ لیں سکسٹی ڈالر تھی تو اگر ہم اس کو سکسٹی سے ملٹی پلائے کر دیتے تو ہمارے پاس جو انونٹری سٹاک میں آئی ہے اس کی کوسٹ کیا تھی اس کی کوسٹ سکسٹی تھی اس کے بعد اگر یہی انٹری جو ہے وہ بائیر کرے گا بائیر کیسے ریکارڈ کرے گا بائیر نے جو ہیں وہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو پیسے اس نے دینے تھے گوڈز کے یہاں پہ آپ نے اکاؤنٹس پیبل ریکارڈ کیا ہوا ہے تو اب وہ پیسے اس نے نہیں دینے ہیں تو لیابلیٹی کم ہو گئی تو ہم لیابلیٹی ڈیبٹ کر دیں گے فیب تھرٹین کو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے لیابلیٹی کم ہو رہی ہے تو اکاؤنٹس پیبل کریڈٹ ہو جائے گا اور کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ چیک کر لیں اس نے انٹری پاس ریکارڈ کی تھی انونٹری ڈیبٹ کیونکہ انونٹری میں سے آپ نے کچھ واپس کر دیے تو جتنے واپس کیے اس سے انونٹری کیا ہو جائے گی کریڈٹ ہو جائے گی اور ہم اس کو کس سے ریکارڈ کریں گے سیلز پرائس سے کیسے ون ہنڈرڈ کا ایک یونٹ ہے جس سیلنگ پرائس ہے اور ٹوٹل ٹین یونٹ آپ نے سیل کی ہیں تو یہاں پہ کتنا آجائے گا ون تھاؤزن اور ادھر بھی کتنا آجائے گا ون تھاؤزن تو ون تھاؤزن سے ہم نے انٹری پاس کی ہے اس کے بعد جو لاسٹ انٹری ہے لاسٹ انٹری میں کیا ذکر ہو رہا ہے سول میٹ پیٹ دا ریمیننگ بیلنس دیو ٹو سی گو شوز بدن دا ڈسکاؤن پیریٹ انہوں نے کیا کیا ہے ڈسکاؤن پیریٹ کے اندر اندر پیمنٹ کر دی ہے تو سب سے پہلے ہم سیلر کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے ڈیٹ ڈالی کس دن کی بات ہو رہی ہے نائن تین کی تو ہم نے یہاں پہ فیب اور کیش کی اماؤن ہم کتنا کیش آیا ہے آپ نے پہلی ٹرانزیکشن کی تھی میں یہاں پہ کر کے دکھا دیتی ہوں ٹین تھاؤزن کی ٹرانزیکشن کی تھی اس ٹین تھاؤزن میں سے گوڈز ریٹرن ہوئے تھے سیلز پرائز پہ اور گوڈز کتنے ریٹرن ہوئے تھے جو آپ نے واپس کی تھے ون تھاؤزن تو یہ کتنے بچے نائن تھاؤزن بچے اور نائن تھاؤزن پہ پھر آپ کو جو ڈسکاؤن ملا تھا وہ کتنا تھا وہ ڈسکاؤن ملا تھا ون بائی ٹین ون بائی ٹین کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹین ڈیز کے اندر پیومنٹ ہوتی ہے تو آپ کو ون پرسن ڈسکاؤن ملے گا تو جو بھی اماؤن مائنس کر کے آئے گی اس کو ہم کس ملٹی پلائے کر دیں گے سمپل اس کی ملٹی پلیکیشن ہو جائے گی کتنا ڈسکاؤن مل رہا ہے ون پرسن سے یہاں پہ ہم اس کو ڈسکاؤن ہوا ہے آ اچھا اور پیومنٹ کتنی تھی پیومنٹ ریسیب ہونی تھی یہ نائنٹی جو ہے یہاں پہ ہم لگ دیں گے کیش کی کیلکولیشن کس طرح سے آئے گی آپ نے ٹین تھاؤزن کی سیل کی ون تھاؤزن آپ کے ریٹرن ہو گئے اور نائنٹی کا آپ کو ڈسکاؤن بھی مل گیا سو انٹری یعنی کہ اس میں سے کتنا ہوگا نائن تھاؤزن میں سے نائنٹی اگر آپ مائنس کریں تو ایٹ نائن ون زیرو ہو جائے گا بلکل اسی طرح جیسے اس میں نائنٹی کیا ہے یہ ہے کیونکہ یہ سیلر ہے تو اس نے جو گا اس ٹرانزیکشن میں ہم نے کیا کیا اس ٹرانزیکشن میں ہم نے ڈسکاؤنٹ مائنس کر کے نیٹ پیمنٹ کر دی ہے اور ڈسکاؤنٹ ہم نے کیسے مائنس کیا ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے ون بائی ٹین اور اس نے پیمنٹ ٹین ڈیز کے اندر اندر کر دی ہے تو ہم نے اس کو جتنی پرسنٹ ایج ڈسکاؤنٹ ڈی بھی تھی اس کے ساتھ سے ہم نے ڈسکاؤنٹ کیلکویٹ کر لیا یہی انٹری اگر دیکھیں تو ایک بائیر کس طرح سے ریکارڈ کرتا ہے یہاں پہ ہم نے ڈیٹ لکھی ہے فیب نائنٹین اور جب ہم انٹری کی طرف آتے ہیں تو انٹری میں جو یعنی کمپنی ہے سول میٹ ہے یہ کمپنی کیا ہے یہ کمپنی آپ کی اس پرٹیکلر پرابلم میں یہ بائیر کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اماؤنٹ آپ نے پی کرنی تھی یعنی ایک 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 پی بل تو یہ اماؤنٹ پی ہو گئی یعنی کیش آپ کے پاس چلا گیا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اور کیش جو آپ کے پاس سے لٹرل گیا ہے وہ کیش کتنا گیا ہے کیش آپ کے پاس سے ابھی ہم نے کیا تھا جو ہم نے یہ دیکھیں 8910 کیش جو اس نے کیش دیا وہ ایک طرف ریسی ہو گیا یہاں پہ ہمارے پاس entry ہوگی 1 8 910 سے accounts pay bill 8 910 سے credit اور یہ amount کہاں سے آئے یہ سوال میں دی رہی ہے اس نے جو sale کی ہے اور جو sale return ہو رہی ہے اس کی کتنی amount ہے تو sales میں سے sales return minus کریں تو آپ کو پھر add gross پھر آپ کو gross سے net sales پتہ چل جائے گی otherwise وہ gross ہوتی ہے یہ آپ کی requirement تھی requirement a تھی requirement a کیا کہہ رہا ہے اگر آپ اور سے دیکھیں requirement a کے بارے میں لکھا ہے record this series of transactions in the general journal of sego records sales at gross sales method یعنی یہ gross sales method پہ اس کی recording ہو رہی ہے اسی طرح اب جب ہم دوسرا دیکھتے ہیں تو دوسرے میں ہمارے پاس کیا لکھا ہے دوسرے میں ہمارے پاس simple لکھا ہے بی پارٹ اس میں بی پارٹ یہ لکھا ہے record this transaction in general journal of soul made تو یہ ساری transaction ہم نے soul made کے journal میں کی ہیں the company records purchase net of merchandise net cost method net cost method کے تحت اور transportation in بھی اس نے record کیا ہے یہ requirement موجود تھی یہ requirement ہم نے a اور b ہم نے complete کی اس کے بعد ہمارے پاس requirement c ہے requirement c ہم دیکھ لیتے ہیں لکھا ہوا ہے soul made does not always have enough cash on hand to pay the purchases within the discount period یہ کہتے ہیں کہ soul made جو ہم buyer کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس ہمیشہ پیسے نہیں ہوتے on hand کہ یہ discount period کے اندر payment کر دیں یعنی within 10 days کے اندر کر دیں so however it has a line of credit with its bank which enables soul made to easily borrow money for the short period of time at an annual interest rate of 10 percent 11 percent rate of interest دیا وا ہے اگر ان کے بینک سے اور 11 percent پہ ان کو loan مل جاتا ہے this percentage represent annual percent the bank charges interest only for the number of days until soul made pays repay the loan یعنی کہ جتنے دن اس نے loan use کیا ہے بس اتنے دن یہ use کرتے ہیں اس کو c part کی بات کر اتنے دن کا ہی bank interest charge یعنی اگر دس دن کی بات ہے تو bank دس دن کا interest charge کرے گا اگر soul made نے پیسے لینے کے jakie سیچی پیمینٹ پیمینٹ کر دیا کریں یہاں تک کہ اگر ان کو bank سے borrow کرنا پڑے تو بھی کیا یہ allowed ہے یا نہیں allowed ہے سو آپ دیکھیں کہ اگر آپ دونوں سچویشن ہیں اچھا جو ہم کر رہے ہیں پارٹ سی لاس پارٹ ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں پیمنٹ یعنی کہ ون اوور ون بائی ٹین یہ کریڈٹ ٹرم ہے این بائی تھرٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اس میں پیمنٹ کرتے ہیں کتنے کی سیل ہوئی تھی ٹین تھاؤزن کی سیل ہوئی تھی اور ون پرسن کا ڈسکاؤنٹ ملا تھا ون پرسنٹ تو کتنا ہو گیا یعنی کہ جو جو ڈسکاؤنٹ پیریڈ ہے یا جتنا ڈسکاؤنٹ ون پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملا تھا سو ٹوٹل جو پیمنٹ تھی ٹین تھاؤزن اس میں ون پرسن کا ڈسکاؤنٹ ملا یعنی ون ہنڈرڈ کا تو ایکچول پیمنٹ جو ان کو کرنی تھی وہ کتنی تھی نائن ہنڈرڈ ان نائن تھاؤزن ان نائن ہنڈرڈ کی ایکچول پیمنٹ ان کو کرنی تھی انہوں نے اتنے کی انونٹری لی تھی ابھی ہم ریٹرن کی بات نہیں کر رہے کہ وہ جو ریٹرن کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اب اگر یہ بینک سے بورو کرتے ہیں بورو فروم بینک بینک سے اگر آپ بورو کرتے ہیں تو بینک ان سے 11% انول انٹریس چارج کر رہا ہے تو کتنی اماؤن کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی ٹین تھاؤزن کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی بینک ان سے کتنا چارج کر رہا ہے 11% چارج کر رہا ہے اور بینک نمبر آف ڈیس پہ چارج کرتا ہے تو کتنے دن کے لیے ہم 10 دن کی یعنی within 10 ڈیس پیمنٹ کرنا ہے تو over 365 کر دیں گے ہم 10 ڈیس پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اب جب ہم اس کو further solve کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے کہ اس کو بینک کو انٹریس کتنا دینا پڑے گا 30 ڈالرز یا 30 this 30 represent کہ اگر وہ جو بینک سے بوروئنگ کرتا ہے تو اس کو 30 ڈالر دینے پڑیں گے جبکہ یہ اگر 10 دن کے اندر اندر پیمنٹ کرتا ہے تو کتنے safe ہو جائیں گے 100 ڈالر safe ہو جائیں گے تو یہاں پہ سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر soul made بینک سے بورو کر کے بھی 10 دن کے اندر پیمنٹ کرتا ہے تو کیا اس کو یہ کام کرنا چاہیے ہے یا نہیں کرنا چاہیے تو اب کیونکہ facts and figures آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو بالکل اگر کمپنیز یا soul made بینک سے بورو کرتا ہے تو اس کو 30 روپے کی cost پڑے گی اس بوروئنگ کی یعنی کہ cost of money جو پڑے گی وہ اس کو 30 ڈالرز پڑے گی اور جو وہ 10 دن کے اندر پیمنٹ کر رہا ہے وہ پیمنٹ اگر وہ within 10 days کرتا ہے اور discount avail کرتا ہے تو اس کو 100 ڈالرز safe ہو جائیں گے تو اگر آپ دیکھیں کہ 100 ڈالرز میں سے 30 ڈالرز minus بھی کر دیں تو اس کو کم سے کم جو ہے وہ 70 ڈالرز کی پھر بھی saving ہوگی تو c part کا answer یہی ہے کہ yes soul made کو یہ چاہیے کہ اگر اس کے پاس اس کے پاس shortage of money ہے پیسے نہیں ہیں تو وہ bank سے borrow کر لے جو present rate of interest ہے bank کا وہ 11% ہے تو پھر وہ borrow کر سکتا ہے کیونکہ اس کی saving زیادہ ہے اور borrowing کی صورت میں اس کو payment کم کرنی پڑے گی so that's it یہ آپ کے پاس جو problem تھی ہوئی 6.5A تھی next ہم problem 6.6A cover کریں گے آج کے لئے اتنا ہی that's it class take care